بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی ریسپی بہت ہی مزے کی بننے والی ہے بہت ہی مزے دار اور بیوٹی فل سا آج ہم ڈیزرٹ ریڈی کریں گے اور لو بجٹ میں بننے والا یہ ڈیزرٹ آپ کی فیملی کو اور آپ کے مہمانوں کو حیران کر دے گا اس کا ٹیسٹ اتنا مزے دار ہوتا ہے میں گارانٹی دیتی ہوں آپ کو کہ جب آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے اور یہ مزے دار سا ڈیزرٹ بنائیں گے تو آپ کی فیملی یا پھر آپ کے مہمان آپ کو داد دیئے بینا نہیں رہ پائیں گے تو اس ریسپی کو عید پہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے مہمانوں سے داد پائیے گا تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھئے میرے پاس ہے یہاں پہ ہاف کپ سوجی میں نے اس طرح سے ایک باول میں ڈال کے رکھا ہوا ہے تو اس میں ایک کپ میں پانی کا ڈال دوں گی اور اچھی طرح سے مکس کر کے سوجی کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے پانچ سے دس منٹ کا سٹی دینے کے بعد اس سوجی کو ہمیں یوز کرنا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں اگلے پروسس میں یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں ون لیٹر میرے پاس دودھ تھا اور یہاں پہ بلائی والا دودھ یوز کریں گے اس سے یہ ڈیزرٹ بہت ہی مزے کا بنے گا تو دودھ میں دیکھئے بوائل بس آنے والا ہے تو اب اس میں میں چینی ڈال دوں گی ہاف کپ میں نے اس میں چینی کا ڈال دیا ہے یہ بہت لائٹ سا میٹھا ہے جو میں نے اس میں یوز کیا ہے آپ اگر اچھا خاصا میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں چار سے پانچ ٹیبل سپون اس میں چینی کے اور ایڈ کر لیجئے اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں میرے پاس ہاف ٹی سپون سبز الائچی کا پاودر ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور اگر آپ کے پاس پاودر نہیں ہے تو دو سے تین پیس الائچی کے لیے اس کو کھولتے ہوئے اس میں ڈال دیجئے تو بھی دودھ میں بہت ہی اچھا سا فلیور آ جائے گا تو یہاں پہ دیکھئے بہت ہی اچھے سے دودھ میں بوائل آ چکا ہے تھوڑی دیر صرف ہمیں اس دودھ کو اسی طرح سے پکا لینا ہے دو سے تین منٹ تک اس کے بعد یہاں پہ جو ہم نے سوجی رکھی تھی بھگو کے پانی میں اس سوجی کو اس کے اندر ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہاں پہ تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے اور یہ بہتر کافی تھک ہو جائے گا یہاں پہ دیکھئے کتنا اچھا سا ہمارا سوجی کا بہتر تھک ہو چکا ہے تو یہاں پہ فلیم کو بند کر دیں گے اور اس بہتر کو ہمیں تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہاں پہ دیکھئے ویورز تو جو بہتر ہمارا سوجی کا تھنڈا ہو چکا ہے اس کے اندر اب یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں میرے پاس کریم کا ایک پیکٹ ہے آپ کسی بھی برینڈ کی کریم لے لیجیے وہ پورا پیکٹ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہمیں اس مکسچر کو اچھے سے بلند کر لینا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے بلندر جگ لیا ہے ہاف بیٹر اس کے اندر میں ڈال دوں گی اور اچھے سے بلند کر لوں گی چند سیکنڈ کے بعد ہی دیکھئے بہت اچھا سا یہ بلند ہو چکا ہے اس سے سوجی کا دانہ اس میں بلکل ختم ہو جاتا ہے بہت ہی اچھا سا مکسٹر جو بنتا ہے تو باقی کا ہاف بیٹر بھی اس میں ڈال دیں گے اور اسے بھی بلند کر لیں گے یہاں پہ دیکھئے ویور سارا بیٹر میں نے بہت ہی اچھے سے بلند کر لی ہے اب یہاں پہ میں نے ایک باول لی گیا ہے آپ کوئی بھی شیپ کی جو بھی ڈش آپ کو پسند دو اس میں اسے سرب کر سکتے ہیں تو میں نے اس طرح یہ چکور شیپ کا باول لی ہے اس کی اندر جو مکسٹر ہم نے ریڈی کیا تھا وہ ڈال دیں گے میں کچھ ڈائی فروٹ آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہم اس میں یوز کریں گے یہاں پہ میرے پاس کچھ کٹے ہوئے بادام ہیں دس سے پندرہ بادام ہوں گے یہاں پہ اس کے بعد میں لوں گی چھوٹا سا پیس میرے پاس ناریہ کا تھا جسے میں نے گریٹر کی ہیلپ سے گریٹ کر کے رکھا ہو گیا اور یہاں پہ تھوڑی سی کشمش ہے اس کا یوز کریں گے تو ڈائی فروٹ ڈال کے اچھی طرح سے یہاں پہ دیکھیں میں نے مکس کر دیا ہے اور اسے اب سیٹ ہونے کے لیے میں فریج میں رکھ دوں گی آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے اور اگر آپ چاہیں تو اسے فریزر میں رکھ کے بیس سے پچیس منٹ کے بعد اس کے اوپر سے آپ اسے ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں یا پھر اسی طرح سے تھنڈا کر کے آپ اسے سرب کر لیجئے تو یہاں پہ میں اسے ڈیکوریٹ بھی کروں گی عید کے لیے ہم بنا رہے ہیں سویٹ ڈش تو اس کے لیے ڈیکوریٹ ڈش کو کرنا لازمی ہے اس سے آپ کی ڈش بہت ہی خوبصورت لگے گی تو یہاں پہ دیکھیں ڈیکوریٹ کرنے کے لیے میرے پاس ہے یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون ناریل کا مرادہ آپ چاہیں تو سمپل اس کو اس طرح سے اوپر سے ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالوں گی ریڈ فوڈ کلر کا یہاں پہ میں یوز کرنے والی ہوں آپ اپنی پسند کا کوئی بھی کلر ڈال سکتے ہیں یہاں پہ سمپل اسی طرح اس کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ اسے مکس کر لیں گے تھوڑا سا پانی بھی اس میں ایڈ کروں گی تاکہ پوری طرح سے کلر برادے کے اوپر آ جائے یہاں پہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا ریڈ کلر کا ناریل کا برادہ ریڈی ہو چکے اور یہاں پہ ہماری سویٹ ڈش بھی اچھے سے تھنڈی ہو گئی ہے تو اب اس طرح سے اس کے اوپر ہم ناریل کا برادہ جو ہے وہ ڈال دیں گے اپنی پسند سے کوئی بھی ڈیزائن آپ بنا سکتے ہیں اور تھوڑے سے ڈائی فروٹ میں نے بچا کے رکھتے وہ بھی اس طرح سے اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے تو لیج یہ بہت ہی مزہدار اور بیوٹی فل سی ہماری سویٹ ڈش یہاں پہ ریڈی ٹو سرو ہے اس عید پہ اس ڈش کو ضرور سے ٹائے کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ سمپل سی ریسپی بہت ہی پسند آنے والی ہے ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پہ نیو ہیں تو کانڈی میری چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ